نیا اہد نامہ مطی کی انجیل چودوہ باب یوہنہ ببتسمہ دینی والے کا قتل اس وقت چودھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے یسو کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ ببتسمہ دینی والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ حیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے لیکن جب حیرودیس کی سالگیرا ہوئی تو حیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر حیرودیس کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تم مانگے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں منگوا دے بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کی سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لائیا گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسو کو خبر دی پانچ ہزار کو کھانا کھلانا جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رخصت کر دیں تاکہ گاؤں میں جا کر اپنی لیے کھانا مول لیں یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دیں اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارہ توکریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کی سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے ییسو مسیح کا پانی پر چلنا اور اس نے فوراں شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کری اور لوگوں کو رخصت کر کے تندھا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلہ اٹھے ییسو نے فوراں ان سے کہا خاتر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تُو ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر ییسو کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلنا کر کہا اے خداوند مجھے بچا ییسو نے فوراں ہاتھ پڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد تُو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے گنیسرت میں بیماروں کو شفا وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گردو نوامی خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولی اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے